السلام علی الحسین اہل بیت کا گھرانا ہمیں کوئی مسئبات کوئی پریشانی کوئی پرابلم پیش آئے بہت پریشان ہوتے ہیں کس میں نان ہوتا ہے علی مولا ہے حسین مولا ہے اہل بیت کا گھرانا ساری کائنات کا مشکل کشا ہے اہل بیت لیکن کوئی اہل بیت کبھی مشکل کشا ہے اگر اہل بیت کبھی پریشانی محسوس کریں اگر خاندان بنی حاجم کبھی مصیبت میں آئے تو اس کا مشکل کشا کون ہے اس کے مشکل کشا کا نام ہے عباس ساری کائنات کا مشکل کشا اہلِ بیت اور اہلِ بیت کے گھر کا مشکل کشا عباس ہر بات دلیل سے کرتا ہوں کربلا کے بچے ان کا سہارا کون ہے کربلا کی سیدانیاں ان کا سہارا کون ہے ماں ام البنین اس کا سہارا کون ہے ارے سب سے بڑی منزل جہاں بدن کا آپ نے لگتا ہے خداقہ حسین کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین بقی کے قبرستان میں فریاد تو کر رہی ہیں عباس دنیا آکے مجھے پرسہ دیتے مجھے یقین نہیں آتا لوگوں کی بات پر میں سن لیتی ہوں لیکن میں نے تجھے دودھ پلایا میں نے تجھے دیکھا ہے تیرا بچپنا میرے سامنے مجھے پتا ہے تیری رگوں میں کس کا خوا میں کہتی ہوں میرے عباس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا لیکن پھر یقین کر لیتی ہوں میرے عباس مارا گئے جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ سجاد کی کمر پہ کوڑے لگے تھے جب میں سنتی ہوں میری شہزادی سکینہ کے رخصار پہ تماشے لگے تھے جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر جھن گئی تھی اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو مجھال تھی سجاد کے کوئی کوڑے مارتا ہے اگر میرا عقا عباس زندہ ہوتا تو مجھال تھی کہ سکینہ کے رخصار پہ تماشے لگے ارے میرا عباس زندہ ہوتا تو چادر زینب پہ کوئی ہاتھ ڈال سنتا تھا یقین ہے ماں کو میرے عباس کے ہوتے ہوئے یہ ماں کا بھروسہ بچوں کو اتنا یقین عباس پہ کہ یہ کربلا کے بچے کربلا سے کوفہ بھی پیاسے گئے تھے ورنہ ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ پانی نہ مانگ دی یہ بچے کوفے سے شام بھی پیاسے گئے تھے ورنہ زندان شام میں زینب بیٹھ کے نماز نہ پڑھتی ورنہ کہتی کہ سجاد میں اپنا عصہ بھی بچوں کو دیتے مگر کیا وجہ ہے کہ جب تک کربلا میں رہے تو اس وقت تک علا تش علا تش کہتے رہے اور جب زیادہ دن گزر رہے تو زیادہ پیاس ہوگی اس کے بعد کوئی علا تش علا تش نہیں دیتا پانی تو نہیں ملا پیاسے گئے لیکن اس وقت تک علا تش کہتے رہے جب تک عباس زندہ رہا بچوں کو پتا ہے کوئی پانی لانے والا ہے ادھر خورات کے کنارے علا میں عباس خندہ ہو گیا اب بچوں کو پتا ہے کوئی پانی لانے والا رہا ہی نہیں فریاد کریں تو کس سے کریں مرہوم زیدی صاحب ایک جملہ کہتے ہیں شبِ آشو رات گزر نہیں کل میں نے جملہ پڑھا یعنی میں نے کیا پڑھا آپ نے زندگی بر سنا قاسم حسین کے پاس آئے اور آج یہ جملہ سنیے کہ عباس اپنے خیمے میں تلوار کو سیکل کر کے کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں ایک بار زینبِ قبرا عباس کے خیمے میں داقل ہوئے گھبرا کے عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہو شہزادی آپ نے کیوں زحمت کس غلام کو بلالیا ہوتا ہے یہ عباس کا عدب اور احترام اور وہ زینب کا جواب ہے عباس تم میرے چھوٹے بھائی بہن بھائی کے پاس آئی ہے لیکن آئی اس لیے ہوں کہ ابھی یہ ساری بی بیاں میرے پاس ہوت اور سب نے مجھ سے کہا شہزادی ہمیں کل کے جہاد کے لیے کوئی پریشانی نہیں صرف پریشانی اپنی چادر اور اپنے ہجاب کی ہے کل ہماری چادریں محقود رہیں گی کے نہیں لیلہ کو اکبر کی کوئی فکر نہیں فروا کو قاسم کا کوئی خیال نہیں رباب کو ازغر کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہماری چادریں محقود ہیں کے نہیں میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا نہ ہاں کہا نہ نہ کہا میرا جواب تو دے گا ابباس بتا میں ان بی بیوں سے کیا کہوں ابباس میں ہاتھ جوڑے شہزادی جب تک آپ کا غلام زندہ ہے کسی بی بی کے چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں لال سکتا اور زینب کو اتنا یقین تھا میرے ابباس کو کوئی ماہ ہی نہیں سکتا کہ واپس سینے خیمہ میں گئی کہا کہ بی بیوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادریں سلامت ہیں کل تمہارے پردے محفوظ عزاداروں شبہ آشور تو زینب نے وعدہ کیا اور سیپہر آئی آشور کی تو زینب ہی نے اپنا وعدہ واپس لے لیا کب وعدہ واپس لیا آشور کی صبح آئی جہاد کربلا شروع ہوا جب کبھی کوئی سپاہی مختل جاتا ہے ابباس تڑک کے آگے بڑھ کے مولا پہلے مجھے جانے دی حسین نے روک دی ابباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو تمہیں کیسے جانے دی اصحاب مارے گئے جوانا نے بنی آشم کی باری آئی اکبر چلے ابباس طلب کے آگے بڑھے مولا مجھے جانے دی کہا تم میرے لشکر کے علمدار قاسم گئے ابباس میں طلب کے کہا مولا میں جاؤں آنو محمد گئے ابباس میں طلب کے کہا مولا میں جاؤں ایک ایک شہید جاتا ہے پہلے ابباس آتا ہے اور حسین کا ایک ہی جواب ہے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو لیکن سی پہر کو وہ وقت آ گیا کہ جب ابباس گئے مولا اب تو مجھے جانے دیجئے حسین کا وہی جواب تھا ابباس تم میرے لشکر کے علمدار تمہیں کیسے جانے دوں ابباس نے طلب کے عجیب جملہ کہا لیکن آقا وہ لشکر کہا رہا جس کا میں علمدار میرے پیاسے سپاہی کوسر کے کنارے میرا انتظار کر رہے حسین نے کہا نہیں ابباس تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں ہے ارے مشکل کشا کا بیٹا اتنی مشکل میں گھرا ہوا خیمے میں آیا کہ ایک مرتبہ جیب مندر دیکھا ننی سکینہ چچا کے خیمے میں آئے ارکات چچا ابھی یہ سارے بچے مجھے گھیر کے کھڑے ہو گئے اور ہر ایک نے کہا تم مشکل کشا کی پوتی ہو پیاس بہت بڑھ گئی بچے ہونٹ سوکے ہیں کلیجہ پھنک رہا ہے سکینہ کہیں سے پانی نہیں مل سکتا میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا بچوں میرا وعدہ ہے تھوڑی دیر بعد پانی آ جائے گا اور چچا یہ وعدہ میں تیرے کہنے پر کیا ہے مجھے پتا ہے تو پانی لاسکتا ہے ارے اب بات نے جملہ سنا گویا مراد پوری ہو گئی جھکے سکینہ کو گود میں اٹھایا سکینہ تیرا چچا کو تیار ہے مگر میرا آقا اجازت نہیں دیتا ایک بات بڑے فخر کے ساتھ سکینہ نے کہا چچا بابا نے میری کوئی بات نہیں کالی ہے آئیے میں آپ کی سفارش کروں ایک عجیب منظر بنا اب باس کی گود میں سکینہ ہیں اور اب باس سکینہ کو لے کے حسین کے خیمے میں داخل ہوئے حسین امام وقت ہیں سمجھ گئے آبازدی اب باس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لا رہے ہو اب میں تمہیں نہیں روکوں گا لیکن کوئی تاجب نہیں ہے پلٹ کے دیکھاؤ اور کہاؤ سکینہ ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے بات میں چچا بہت یاد آئے گا تماشے لگ رہے ہوں گے کھوڑے پڑ رہے ہوں گے اسی چچا کو یاد کرے گی اب باس سکینہ کی سفارش آگئے یہ جاؤ میں نہیں جا سکتے اب باس تو کب سے اس اعلان کا انتظار کر رہے ہیں بڑی تیزی سے گھوڑے پہ سوار ہوئے حسین نے روک لیا اب باس کہاں جا رہے ہیں اب باس گھبرا گئے نہیں ایسا تو نہیں کہ آقا حکم واپس لے لیں گھبرا کے کہاں آقا ابھی نے تو اجازت دی ہے کہ اب باس وہ میں نے اجازت دی ہے تو مقتل نہیں جا سکتے جب تک پہلے زینب سے اجازت دے کے نہ جاؤ اللہ اللہ پتن برس کی بوڑی بہن کے پاس چوتیس سال کا قریل اور جوان بھائی جائے اور ہاتھ جوڑ کر کہے کہ شہزادی اب اب باس کا لاشا دیکھنے کو تیار ہو جائے ماں بن کے پالا ہے زینب نے اب باس کو ماں بن کے اب باس ہاتھ جوڑ کے گھڑے ہو گئے شہزادی اب میں مقتل جا رہا ہوں زینب نے سر سے پہر تک اب باس کو دیکھ زینب نے سر سے پہر تک اب باس کو دیکھ ایک جملہ آپ آدھا سنتے ہیں پورا جملہ کچھ اور آدھا جملہ یہ ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا پورا جملہ یہ ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا اور اب باس شبیہ علی مرتضی ہیں اب باس کا چہرہ علی کا چہرہ ہے تو یہی تو زینب نے کہا اب باس تمہیں پتہ ہے جب مجھے بابا یاد آتا تھا میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی تھی بابا کی زیارت کر لیتی تھی اب زینب کیسے زیارت کر لیکن جاؤ نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دینے کو تیار جاؤ مگر ایک جملہ سنتے جاؤ ایک بات میں بابا کے پاس شہر کوپا میں بیٹھی تھی میرے بابا کے نگاہ میرے بازووں پر پڑھی میرا بابا رونے لگا میں نے کہا بابا بیٹیوں کو دیکھ کر تو باب خوش ہوتے ہیں آپ رو کیوں رہے ہیں کہا زینب بیٹی یہی شہر کوپا جہاں پہ تُو آج شہزادی بن کے آئی ہے ایک دن قیدی بن کے آئے گی سر پہ چادر نہیں ہوگی بازووں میں رسی ہوگی مجھ سے وعدہ کر بددعا نہ کرے گی میں نے وعدہ تو کر لیا مگر دل میں سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا میرے کو بارہ بھائی ہے اور ابباز جیسے جری کی بہن ہوں لیکن ابباز آج جب تم مختل چلے اب زینب کو یقین ہو گیا وہ وقت آ گیا تم نہیں جا رہے زینب کی چادر بھی چھینی جائے گی زینب کے بعد وہ ہمیں رسیاں بھی بندیں گی زینب کی کمر پہ کولے بھی پڑیں گی لیکن جاؤ اسلام کے لیے نانا کے دین کے لیے ہر قربانی جاؤ اور ابباز چلے اب میں کیا جہاد بیان کروں حیدر کررار کے بوتے کا جہاد بعض علماء سے ایک جملہ سنا ہے وہی جملہ کافی ہے ابباز چلے ابباز چلے تیس ہزار کا لشکر عمر سعید نے کہا خبردار یہ دریہ تک نہ جانے پائے ایک بار پانی اگر پہنچ گیا تو خیامت ہو جائے گی خیامت ابباز کا راستہ تیس ہزار کے لشکر نے روکا اور ابباز بڑھ رہے ہیں فضہ یہ جملہ میں نے سنا فضہ در خیمہ پر کھڑی تھی ایک بار آواز بھی شہزادی زینب ذرا جلوی سے میرے پاس تو آئیے شہزادی کہیں اممہ پیزا کیا بات کہا جب میں آپ کو کبھی اپنے مولا کے حالات سناتی تھی میرا مولا بدر میں کیسے لڑا میرا مولا اہد میں کیسے لڑا میرا مولا خیبر میں کیسے لڑا تو آپ اکثر پوچھتی تھی نہ کاش میں اپنے بابا کا جہاد دیکھتی آئیے در خیمہ سے دیکھئے یہ ابباز فراد کے کنارے نہیں جا رہے یہ حیدر قرار خیبر کا قلاف ہتھا کر رہے ہیں اسی شام سے علی کا بیٹا دریہ تک گیا ایک بار چلو میں پانی لیا پانی لے کے آیا اب جو واپس پلٹا تو اس وقت ابباز کو مشک بچانے کی فکر ہے چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا ابباز نظر آنا بند ہو گئے اور ادھر سکینہ سارے بچوں سے کہہ چکی ہیں بچوں پانی کے کوزے لے کے باہر آ جاؤ میرا چچا بادا کر کے گیا ہے ارے پانی آتا ہے اب ابباز نظر نہیں آ رہے ابباز نظر نہیں آ رہے ہاں علم نظر آ رہا علم نظر آ رہا علم دکھائی دیا سکینہ نے کہا دیکھو بچوں یہ علم فراد تک پہنچ گیا ہے پھر علم پلٹا سکینہ نے کہا دیکھو پانی آ رہا ہے علم پلٹا یعنی میرا چچا آ رہا ہے میرا چچا آ رہا ہے تیار ہو جاؤ ایک بار علم ذرا سا دائی طرف جھکا ایسا لگا علم گرنے والا ہے سکینہ گھبرا گئی ہائے میرا چچا اللہ کرے خیر ہو علم سمل گیا علم بائی طرف دھکا ایسا لگا علم گرنے والا ہے سکینہ گھبرا گئی علم اور آگے بڑھا سکینہ نے کہا بچوں میرا چچا بہت قریب آ گیا ہے پانی کے کودے سمال لو علم بڑھا آگے بڑھا تھوڑی دیر گزری ایک بار علم دیکھو خورات کے کنارے کربلا کی زمین پہ گر کے تھنڈا ہوا عباس کی آواز آئیں آقا میرا آخری سلام لیجئے حسین خیمے میں کمر پکل کے بیٹھ گئے عباس علان انکسرہ ظہری تم نہیں مرے حسین کی کمر ٹوٹے گئی پھر میرا آقا سملہ کھڑا ہوا اور کسی طرح اب میں تفصیل نہیں بتا رہا میں کسی طرح ادھر تو حسین عباس کے الغرانے پہنچے ادھر سکینہ نے پانی کا گودہ پھیک دیا ارے دونوں ہاتھوں سے سر پیتا چچا مجھے پانی نہیں جائیے ارے چچا میرے پاس آجا سکینہ بڑی شرمندہ ہے سکینہ رو رہی حسین عباس کے کنارے قریب پہنچے وقت نہیں ہے بات کو مختصر کرتا ہوں زمین کربلا پہ میرا آقا بیٹھا عباس کے گودھ کو سر میں رکھا ایک مرتبہ عباس کے سر کو گودھ میں رکھا اور کہا عباس 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 کوئی وسیعت ہے عباس نے کہا آقا جب پیدا ہوا تھا پہلی زیارت آپ کی کی تھی دنیا سے جاتے ہوئے آخری زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ پہ خون جمع ہوا ہے مولا میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو خون خود ساپ کر دیتا وہ اتنی زحمت ہے میری آنکھ سے خون کو پوچھے دیجئے حسین نے ابا قدامن اٹھایا عباس کی آنکھ سے خون کو پوچھا عباس میں آنکھیں گولی آخری زیارت حسین کے چہرے کی حسین نے کہا عباس ایک خواہش میری بھی ہے ساری زندگی جب تم نے مجھے بلایا آقا کہہ کے بلایا ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دو بڑی تمنا ہے حسین کو عباس ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دو عباس نے حکم امام سنا آخری جملہ کہا اے میرے بھائی عباس دنیا سے رخصت ہوئے حسین نے علم اٹھایا ایک بار سہنے خیمہ میں آئے زینب سے کہا زینب عباس کا علم سمالو اور اب مجھے آخری رخصت کے لئے عربیدہ کرو میرا اب باس مارا گیا میں جا رہا ہوں تو ایک بار سہنے بھائی کہا بھائی اٹھے میں ابھی آتی ہوں یہ عالم لے کر سہنے خیمہ میں آئے آواز دی اے کلسوم اے رقیہ اے رباب اے لیلہ اے کبرا اے سکینہ یہاں تو آؤ ساری بی بی آگئی شہدادی کیا بات ہے کہا کل رات کو علی کی بیٹی نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا نا تمہاری چادر سلامت ہے میں اتنا وعدہ واپس لے رہی ہوں ارے جی سب باس کے سہرے وعدہ کیا میرا اب باس مارا گیا ارے علم آ گیا علم دارنا یا علم آ گیا سلام علی الحسین سلام علی الحسین